جواب دینا ہے میرہ نے اس لکھ دا کہ مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں ہٹ گیا سین تیری نوکری قبول فرماوے میں ایتھائی ایک باند یا وینچا پڑھا لیکن چونکہ میں کچھی دا زاکرہ اس لی بھائی جن تھوڑی جی ایک کو کم کرے سو ذرا میرے میں دو ریویتہ پڑھنی انہوں سمجھ آوے جن پیچھے وقت بیشک آواز کھول لی وے دو ریویتہ سنگی انہوں کو ڈھال بنا کے دو تے میں ایک مرسیہ پاڑھ ڈیس انہوں بی بی اندھے دو کھن بزرگ پڑھ دیا ان کے جن اندھے پے کے کائنات دے وارس دے دھییاں کسا ناواز تے سکتے ہیں صدقے تھی امام بسو بللہ راوی لکھ دیں کہ نامیہ لبی بھیڑھ دے آکھن تے زخمی حسین کی تین ساتہ حملے اور انہ ساتہ حملہ دے ویچ بے تہاشا شامیہ کمارے اہلی اکبر دے بابے میرے گھنے تشریح کرنے دا ٹائم نہیں اتنا تفصیل اٹھ میں مجھنا سکتا تو کوئی یاد ہو سی کہ نیزے جی چونجدینال امام ایک لکیر چھکی آئی تو عمر ساتھ کو امام فرمایا ہے کہ تو سمجھے کوئی مجبور سمجھے میں تو اوندے امار اچپاہ بند نا میں نیزے جی چونجنال ایک لکیر پر چھکی نا تو سپاہی تیار کر انہوں میں پہلے حملہ کرے ساں تیڑا ہک سپاہی میرے حملے تو پہلے لکیر عبور کر گیا میں تو رہت بیت کرے ساں امام فرمایا اور درجات بلند ہوں ان باب مرید اباس لنگاہ دے باب انہوں نے تھا مکمل جنگ پڑھ دے ہیں کہ اون لکیر دے پہنچن تو پہلے پہلے حملے چھکی باوی ہزار سپاہی دے سار ہک پاسے ہیں دھڑے ہک پاسے اے ہی کربلا دے و زخمی حسین دا پہلا حملہ تو امام کی تین ست حملے جنہوں نے کئی کئی کتابوں لکھیاں گئیاں ست تے ست حملے بہن ودے ہیں لیکن انہوں نے بھی چون پیر بابا جیڑا تری چھا حملہ توارے را دے کیتے اے اتنا ودہ ہائی جو بھجدیاں ہویاں فوجیاں کو کوفا دیاں دیواراں مائیں دکا اس حملے چاہ امام مہمنہ کو محسرہ تے الٹ دیتے محسرہ کو مہمنہ تے پلٹا دیتے اور اے وی ہی ہو حملہ ہاوے جنہاں امام حسین کئی میل فوجیاں دے پیچھو گھوڑا چا بھجایا تو امام فرمایا ہی کہ انہوں نے کھاڑ کے لڑوں میرے تھوڑا نقصان کی تا ہو میرے جوان کو اٹھے رہے ہیں میرے مہمان مارے رہے ہیں میرے بھدری کی ملاج سے گھوڑیاں بھجائے رہے ہیں انہوں نے کھاڑ کے لڑوں راوی انہی وجہ تلاش کرید رہے ہیں بھے وجہ کیا ہو سی حملے حسین سارے ودے کی تین تتریجہ حملہ اتنا ودہ جو بھجدی ہوئے ہیں فوجوں کو کوفت دیا دیواراں رکھ گئے آخر تے ایک عالم دین انہی بابا وجہ تلاش کر کے اپنی کتاب بج لکھی خوصہ کے مومنوں حملے امام حسین دے کربلا یہ سارے ودے ہیں لیکن تریجہ حملہ زخمی حسین بہو بڑا اس وستے کی تے جو جنگ کرینے کرینے اچانک حسین دا گھوڑا اتھوا گزرے جتا بین وازوں دے غاز بسم اللہ تیرہ پرسہ قبول ہو گئی جتا بازوں گھڑا کے اب آس فرات دے کنارے تے ستہ بھی ہی گھراؤں بھی رہ دے گئے ہیں تے جلالی مدد آگیا سونا پرسہ لیتے ہیں ایک اے ریویت ہو گئی تے میں دور ریویتاں دا وعدہ کی تے ایک ریویت ہو گئی میں امام دے اختیار دس ہے نا امام دے کول اختیار تے طاقت کتنی ہون دی تو اکو یاد اسی کر بلائج ہم لے امام حسین دے جاری ہیں تے علماء لکھا کہ ناہمی آلے نے جتاں جتاں کا امداد امام کو مدد دا واسطہ سڑا وہ تھا امام منج کے مدد ہی کی تھی ایک واقعہ تھا بہن زیادہ پڑھا گیا وہ جائیں بی بی کول پوتر جھن گیا ہی دریاج تے اس اہلی اکبر دا واسطہ دے کہ امام حسین کو ناہمی آلے نے سڑھا رہا تے یہ عورت روایت کریں دیا تھی میڈا سڑھ مکہ امیل اکبر دا واسطہ دیتا امی تھوڑی دیر گزری میڈٹھے زخمی گھوڑا زخمی سوائے دریاج انار گھوڑا بھجائیں دا ہندھائے تے سادھ مالیں خزر میڈا اکبر لہ گئے میں کوئی تکلیف سکیوریتی جلدی کاری بی بی دا پوتر ولانے اور تا دیوں مظلومہ کے خزر ہر لہری چوازہ یہ لبائے کیا ہسین آز دے حتھن دو تو تھوڑی دیر بعد میڈا پوترہ چاہ کے میکوڑی تیس ایک تا اے واقیہ اے زاکرانڈ ہیر پڑا ایک ہور واقیہ ہے بس میں اوہی سنا کے اوہی ایک وین پہڑے سا انہوں امام اسین دے حملے جاری ہیں انہوں کتاب اچھ مل دے کہ کوفہ دا وسدہ جنرنا عبداللہ اے آدھے تقریباً چھے مہینہ دے لمبے سفر دے بعد میں اپنے شہر کوفہ پہنچا لیکن عبداللہ آدھے جنر میں اپنے شہرچ پہنچا تو میرا ہاں لائے گے اس دی وجہ ہی ہے کہ پورے شہرچ یاد ہے میں کوئی مرد نظر نہیں آئے یاد ہے میں گھبرا گیا سجینہ انہوں کیا شہرچ کو بیماری آگئی ہے جنر میں گھر پہنچا تھا یہ سوال میں اپنی بیوی تکیتا ہے عبداللہ آدھے رو پہیے تو رو کیا کہ عبداللہ تو تسفر تہائیں اللہ جانے کے لئے ظلم بھرائے چند چڑھ پی آئے شہرچ بیماری نہیں آئی ہر گلی ہر محلے ہر چوک سپاہیاں دے دستے اعلان کر گئیں جو نزدیک کہیں باغی نال جنگ چھڑ گئی ہے اعلان کہیں کیتا ہے سپاہیاں دے زاکر صاحب دستہ کیتا ہے بھائی ساری باغی نال جنگ چھڑ گئی ہے جتنے شہر دے جوان ہیں وہ محاذ دے پہنچیں کوئی پگ بدھنالا جوان شہرچ نظر نہ آوے یا گرفتار کر گھنسو یا قتل کر دیسو حکومت کو ضرورت ہے نال اعلان ہویا آئی بجیڑے لوگ جنگ شریک ہو سیں انہوں گموں ہوں مگے انعام ملسیں انعام دے لالا چچے تکوچھ لوگ ڈر تھوں ہن سارے جنگ آلے پاسے بیماری کوئی نہیں آئی عبداللہ دے مئی میں گھوڑے تو لہن دا پیائم اے آدھے میرے چار سال اندھی بچی میرے سامنے آ کھڑی ہے اس حد جوڑ کے آخے بابا تُسو گھوڑے تو نہ لاؤ اعلان میں ہی سنا ہائی جائیں حکومت دا ساتھ نہ نیتا انہوں نے گھر جلا رہی تے ویسے بابا سارے دشمن ڈھیر ہیں مطا کوئی سارے گھر کو نقصان لے وے تکلیف لے میں تلوار گھنہ دیا تُسو ہی ہیک لفتور ہوئے انہوں نے جنگ آلے پاسے تے ہیک حملہ کارا عبداللہ دے بھا میں چار سال دی بچی آئی میں کو دھی دی گل پسند آئی میں آکے بیٹا تلوار گھنہ میں جنگ تے وینا آدھے میری بچی تلوار گھنہ یہ میرے گھوڑے اپڑی حویلیے چیز میں ست یا آٹھ قدم یاد ہے چاہے ہیں یا میری چار سالہ بچی سار مارے بابا ہیک منٹ کھاڑ ونیا تو میری گل سنکے ونیا عبداللہ دے میں رک گیا میری دھی سامنے والا یہ تے ہاتھ جوڑ کے آخیس بابا تُسا ویند پہ ہو جنگ تے تے میں سن دیا کہ جنگ اندھے بچوں مالِ غنیمت مل دائے کافی ٹائم ہو گئے میں تلاشے چھاں میں کوئی یمنی پتھر نہیں لبدا اگر ہو سگے تا میری واسطے یمنی پتھر ضرور گھنکیا وائے عبداللہ دے تے میں دھین الوادہ کی تے میں کوشش کرے سا تہرے واسطے جنگ جو یمنی پتھر گھنکیا وائے بس یادے میں ٹورپیاں لیکن عبداللہ دے میں مر گیا ہوں آہا تے میں کربلا آدے اچھے ڈبے تے آکے وہ منظر نہ نٹھا ہوئے ہیں اتا لکو دک سہرائے تے ہر پاسے فوجہ رشدِ حیومے آدے مارو مارو دی آوازے عبداللہ دے وات میں نٹھے کوئی ہک غریب ہے جا کوئی لکھا مارا نالے سارے اسے ہک غریب کو مارا نالے آدے وہ زخمہ زخمہ دے نشان تیرہ دے بچ تیرہ دے نشان لیکن ہاں میں جو زخمی ہیں تے اکل ہے عبداللہ آدے ہوں دی حیبت اتنی ہے بچ جائیں پاسے وہ زخمی اپڑے گھوڑے دا روخ مڑی دے اگو میلن تک میدان سافتی وینے اگو فوجہ بھاج ویندین یہ آتے ہو جیڑا شہر دا سپہ سالار ہے جیڑا میں کو جانتا ہے او کو آکے میں اپڑی عامت دی تلا دیتی میں ہی تواری امداد واسطے پہنچ گیا عبداللہ آدے تے ہوں میں کو آکے عبداللہ تے چنگاں کی تے میں فیرستے چاہے ناں لے گنسا انام واسطے فیرستاں بڑھنیاں پئی ہیں اتھائیں کھاڑوائیں تے ہیک حملہ تو ہی کر گھنے عبداللہ آدے ہوں نے تلوار میرے ہاتھیں چاہیے میں اسے کوشش چکھڑا ہوں کو یہ جا روخ بنے بھئی اس زخمی تے ہیک حملہ کر کے تینہ دے سامنے سرخ روح ہو بنیا یاد ہے اوہو زخمی کچھ دیر دے بعد جنگ کرینے کرینے میرے سامنے آ گزرے تے اسے پس آ رکھے عبداللہ موکہ ہی جلدی کر ہیک وار تو ہی کر گھن آ دے تے میں اسے پیچھو گھوڑا بھجائے جگر تے ہاتھ رکھ کے روایت سنے عبداللہ آ دے کربلا آ دے میدانے جو اس مسافر دے گھوڑا اگوں ہائی میرا گھوڑا پیچھے ہائی گھوڑے دوڑ دے آن دے ہیں میں کوئی محسوس ہوئے اس زخمی اپنے گھوڑے دی رفتار کم کی تھی واگ جھلی ہے عبداللہ آ دے میں ہی تھوڑی جی واگ رو گئے اتھا میں ایک عجیب منظر لٹھے آ دے اسے مسافر دے گھوڑا رو گئے اسے میرے پاسے لٹھا نہیں اتھا ہوں اشارہ کر کے آکھے عبداللہ جلدی کر اپنا گھوڑا میرے برابر گھنگا میں آکے جگر تے ہاتھ رکے رویت سنے عبداللہ جلدی کر اپنا گھوڑا میرے برابر گھنگا آتا جنہ میرا ناچا اسے میرا ہاں لے گئے کون ہے جنہی سہرہ جبیں گھوڑا عبداللہ آ دے جو سجندہ کھڑا ہے عبداللہ جلدی کر لکھ تو کوئی نہیں اپنا گھوڑا میرے برابر گھنگا اپنی امانت وصول کر عبداللہ آ دے جنہی اسے مسافر ایک گل کی تھی میں انتظار نہیں کی تا میں گھوڑا دوڑا آ دے گھوڑا میں اندھے برابر گھنگیا کربلا دے میدانے چھو اس مسافر دے گھوڑا دے میرا گھوڑا برابر بھجدے آن دے ہیں میں جٹھے او کو زخمیں زخم لگی ہوئے ہیں اتھا ہوں بھجدے گھوڑے تھوں عبداللہ آ دے او سے اپنے ہاتھ دے بھی چوہے کاؤں اٹھی لہائیے میرے پاسے بدھا کہا کھجنا واپس والوں نے دھی کوئی یونی پتھر دے لے عبداللہ آ دے میرا متھا کوئی سیاں لگے میاں کے کونے غیب جانا نالا عبداللہ کربلا لٹ پائے گئیے میرے جوان مہمان مارے بستہ رہا میں بستہ رہا میں آباد رہا میں میں کائنات امام ہمیں سنڈا پہ ہیں تک ادھیا کھائی نا جو یمنی پتھر گھنکیا میں میری طرف ادھیا کو یمنی پتھر دے میں اٹھیا ہو بھئی بس ختم دہمی دا دین ڈھلے تا زین ڈھلیے پرانے ذاکر پڑھ دے ہیں زین ڈھلیے تا حسوار ڈھلے اے حسوار نہیں ڈھلا بی بیاں دا بخت ڈھلے ختم ہو گئی مجلس ولی دا تذکرے جائے اسلام دی بکا آواز تے بے تہاشا جنگا لڑیئے جڑا اتنا بڑا غیرت ماندے جائیں جنگا دویچ کافران دیا دھییا دی سیران تی بروکے رکھے جی تو تھک نہیں گیا تا وینڈ جمیتے کو خرچا پیاسن وینہ جو ڈھلی دا دی ڈھلے تا سیدان دے مزید کڑھے کڑھے نقصان ہوئے بابا پہلا وینڈ پڑھا لگائیں علی دا بچڑا پیاسا کس دارائے دی ڈھلانے دو پہلے دی دا بھرکا لائے گیا بسم اللہ بسم اللہ باسی کو وینڈ پڑھ کے ممبر میں اپنے بھائی دے حوالے کریں نہیں علی دا بچڑا پیاسا کس دارائے دی ڈھلانے دو پہلے دی دا بھرکا لائے گیا سنجل معافی دی بھائی دی ڈھلانے دو پہلے دی دا بھرکا لائے گیا جگلہ میں جنبی دی ساری آل رول گئی پاکلی ہی تھی بھرامو ہی ہول گئی بھرامو ہی ہول گئی خاک سارد دن جروا کے آدھی رہ گئی ہای علیہ اب آدرا میں بڑا سونا استقبال کی تا ہی مگر بابا ہیک لما حوصلہ کرے سو میں اسے انداز ہی ذاکرہ یہی میں نہیں ذاکرہی ہے ہیک روایت پڑھانے ہو تے باتھو کو وینڈ سنو میں اور اس روایت راوی حمید ابن مسلم حمید آدھے میں نہدہ کھڑا ہے کربلا آدھے مہدہ آنچ حسین کس گئی ہے آدھے جنگ مق گئی ہے جنگ مقیت نگریہ کربلا آتے دو نیزے بھولان دویں آدھے جن آدھے میں جو ایک نیزہ مشرقہ لے پاس اٹھائے حمید آدھے دو جہا نیزہ مگربہ لے پاس اٹھائے تو عمر ابن سعدہ آکے کہ انہاں نیزہ کو اکٹھا کر دے آدھے جیویں جیویں نیزہ اکٹھے تھی دے گئے حمید آدھے میں نیٹھے نگریہ کربلا آئے زلز لفد آگئے تک وینڈ جنہ سینہ جو نیزہ دن ہوگتا کیا ہی پہلے نیزہ بسم اللہ بسم اللہ پھرسہ قبول ہوئی پہلے نیزہ تک وینڈ جنہ سینہ جو نیزہ دن ہوگتا ہی پہلے نیزہ تھی آدھے خواہد بن سیدہ ہم علمہ سائے بدی ریدا چار سال دی مسومتی ہوں سے گھر کے موں نجف دے پاس آدھے آدھے گئی آدھے گئی آ دی رہ گئی آنے جفدہ والی پوکری ہی پہلے گئی اجازت تھی اگلے میں نے پڑھا میں آکے پوتری ڈارے کو سنین دی رہی میں کوئلوا کے جواب دے ہو کہ نجف دوالی پہنچا کیڑے ٹائمیں یہ تو میری قوم دے چھوٹے بچے ہی جواب دے ہیں کہ نجف دوالی تو ہوں ٹم پہنچا جلے خیمیں جل گئے ہیں تیدھی سڑیوں چوب جا کے پہرہ شروع کی تا اللہ حافظ و اللہ حفیظ اس ٹائم نجف دوالی پہنچے سب تو پہلے میرے مرشد علیہ و ان کے دھیوں کو دل آسان